السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں حفظ اللہ مداری آف حفرات کے سامنے عملیات و سیلانی میں حروف تہجیم میں سے چار اور حروف لے کر آیا ہوں اور وہ کس کام میں آتے ہیں وہ بتانے کے لئے اور اس کا طریقہ بتانے کے لئے کس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے آپ حضرات کے سامنے آج وہ طریقہ رکھنے والا ہوں میں حضرات محترم حروف تہجی کے چار حرف ہم ابلے نقش میں آپ کو بتا چکے ہیں علیف بے جیم دال آج اور چار حرف کا نقش اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کس بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے نقش اور اس کے طریقے کے اور جانے سے پہلے میں آپ حضرات سے غارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری چینل کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور بھی ضرور دبا دیجئے حضرات محترم دوسری چار حرف مشکری کی ساعت میں استعمال کی جاتے ہیں پہلا حرف ہے دوسرا واو تیسرا زے چوتھا ہے ہے آتشی حرف ہے بے بادی حرف ہے زے آبی حرف ہے خاکی حرف ہے تو آپ حضرات کے سامنے ہم نے اس سکرین پر جو نقش دیا ہے اسے ان چار حرفوں کو اسی طرح سے اس نقش میں پور کرنا ہے اور چاروں طرف موقعوں کے نام ان کے لکھنے ہیں تو نقش میں پہلے چوکھنٹا بنا لیجئے چوکھڑا اور حرفوں کو متواتر طریقے سے اس میں ڈال دیجئے اور چاروں طرف موقعوں کے نام لکھ دیجئے ہم نے نقش میں آپ کو آسانی کے لیے بتایا ہے اسی طرح سے یہ نقش پور ہوگا اور یہ نقش داہینے ہاتھ کے ناخون سے لے کر نرسو سینے کے شانے تک کسی بھی اسم کا درد تکلیف داہینی طرف کی فالج وغیرہ کے لیے ساتھ مشکری میں لکھ کر بازو پر باندھنے کو دے اور یہی نقش پلیٹ پر چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلائے انشاءاللہ اللہ فالج وغیرہ اور داہینی طرف کی جیسے بھی بیماری ہو لکوا ہو کوئی بھی چیز ہو انشاءاللہ اللہ کی فغل سے اکیس دن میں مکمل طور پر ہو آدمی یا جو بھی ہو فرد وہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ آپ ہمارے حق میں بھی اسے استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھا کر ہمارے حق میں بھی دعائے خائر کرنا خدا حفیر